رمضان القرآن اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی بدت کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں المصطفیہ ویل فیر ٹرسٹ کے بانی اور سربراہ حاجی حنیف طیب صاحب السلام علیکم حاجی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں سر المصطفیہ ویل فیر ٹرسٹ اور ویل فیر ہاسپیٹل کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا کیا خدمات پیش کی جارہی ہیں آج میں خصوصی طور پر اور المصطفیہ کا پولیو ایریڈکیشن میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کی طرح ذکر کر رہا ہوں پولیو صرف افغانستان پاکستان میں رہ گیا ہے اور بہت زیادہ اس سے دشواری عالمی سطح کے اجلاسوں میں ہوتی ہے چند سالوں پہلے انہوں نے فتوہ بازی چونکہ بہت ہوتی تھی تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ایسا آدمی ہو جس کا تھوڑا ریلیزرز بیک گراؤنڈ ہو تھوڑا ہیلتھ کا ہو تھوڑا سوشل کا ہو تو چند سالوں پہلے مجھے اس کا پولیو ایریڈکیشن کی علماء کمیٹی کا چیئرمن بنایا تو الحمدللہ کافی حد تک اس پر قابو پایا گیا دوہزار تیرہ میں تو انٹرنیشنل ایک علماء کی کانفرنس بلا کر کے اسلامباد میں اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہال میں وہ ایک اسلامباد ڈیکلیریشن لکھا گیا تھا اسلام میں میں شلیک تھا پھر چونکہ وہ سب کے سامنے پڑھنا تھا انگلیش میں بھی اور اردو میں تو میری ڈیوٹی لگی تھی اور پھر سوالات بھی پوچھے گئے تو یہ پانچ چھے جون کی بات ہے اور اس کے بعد فتح واضح میں بڑی کمی آگئی لیکن ارادہ تھا اندازہ تھا اور یہ کمیٹی قائم کی ہے سلمنٹ ڈیوی ایچو یونیسیف وغیرہ کے مشورے سے روٹری انٹرنیشنل نے اور مجھے اس کا ہیڈ بنایا ہے اور یہ ایک اعزازی خدمت کا شعبہ ہے اب وہ اس کو ختم کرنے کے لئے اتنی کوشش ہوئی تھی کہ پہلے ان کا ارادہ تھا کہ شاید بابادی اینڈ آف ٹو تھاؤزن ایٹین یہ ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا میں نے کہا تھا کہ ٹو تھاؤزن ایٹین جلدی ہے اور ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں پھر بھی فطرہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ایک بندے نے فطرہ پیدا کر دیا تھا کہ یہ بچے میرے مدر سے کہیں اور یہ ابھی کپولیو خطر پی کیا سب بے ہوش ہو گئے بچوں بے ہوش ہو جاؤ تو سلام تو آیا تھا بالکل ویڈیو وائرل بھی ہوئی توبہ بھی کی معافی بھی بانگی اس لئے بغیرہ پتہ بھی چل گیا کہ ویڈیو بنائی گئی اس کے لئے کوشش جاری ہے میرے آپ کے ذریعے سے درخواست یہی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اگر معذور نہیں بنانا لائف ٹائم معذوری ہے وہ معذوری ایسے نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکے چلتا پھرتا بہترین خوبصورت بندہ بچے آپ کے پاس آتے آتے پولیوک اٹیک ہوا وہ گر بھی جائے گا اور وہ معذور ہو جائے گا تو جب اسلام کے تمام ملکوں نے مثلا سعودی عرب نے ایران نے مصر نے کوئت نے ابودابی میں انڈولیشیا نے ترکی نے سارے ملکوں نے یہی وائرس کے قطعے ویکسین پلا کر نجات حاصل کر لی ہے تو آپ سے میں مصطفیٰ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی آج کل تو کرونا وائرس کی ویسے چیزیں اور دب گئی ہیں لیکن جب بھی اس کے لیے دن آئیں اور آپ کو حسن بلائیں تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے پر ایک بہربانی کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں اس لیے اسے اچھا سلوک کریں خطرے پیئیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں پینا چاہیے وہ سعودی عرب جاتے ہیں حچبے تو لائن میں کھڑو کے پیتے ہیں عمرہ پی جاتے ہیں تو لائن میں کھڑو کے پیتے ہیں تو یہ دبل گیم نہیں ہونا چاہیے سہت کا معاملہ ہے اور ہے بھی اپنی اولاد کی سہت کا تو اس لیے میں المصطفیٰ کی طرف سے یہ تاقید کر رہا ہوں اور ایسے اور بہت سارے کام ہیں کہ جن میں المصطفیٰ ذرا منفرد طریقے سے کام کرتی ہے تین سو پینس سٹھ دن لوگوں کو یہ بتانے کے لیے میں سرگرم رہتے ہیں کہ پولیو کیا ہے اور شگر کیسے کیسے بچا جائے جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے بھی وقفے میں ہر سال سیمینار ہوتا ہے کہ ڈیابیٹک پیشنٹ اور ہارٹ کے پیشنٹ اور گردے کے پیشنٹ اگر روضہ رکھنا چاہیں تو کیا کریں ان کے باہر ڈاکٹر آتے ہیں لیکچر دیتے ہیں سکرین پر دکھاتے ہیں پھر سوال جواب کا وقفہ ہوتا ہے تو اللہ کام لے رہا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں بہتر طریقے سے ساری چیزیں ہنڈل کی جا رہی ہیں اللہ کا قرم ہے شکر اللہ ٹھیک ہے کرونا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں کرونا کے حوالے سے میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے غیر سنجیدگی سے نہ لیں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیم مجھے اس لئے ہوتی ہے کہ میں بھی پولٹکس میں رہا ہوں تین مرتبہ ایم اے نے بنا ہوں چار فیڈل منسٹریز میں رہا ہوں شکر ہے میرے پاس تو کبھی نیب اعتصاب بیورو اعتصاب کمیشن آیا ہے آئے گا لیکن یہ جو اس وقت فیڈل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کے خلاف شل رہے ہیں اس کا نقصان عوام کو ہوگا پاک عالمی سطح یہ لوگ ہیں کہ اس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سنجیدگی سے کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پشاور میں آر بی پبلک سکول کے بعد میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر میٹنگ ہوئی تھی فوجی بھی شریک تھے فوج بھی اب ان دونوں کو بٹھا کر بات کرے یہ معاملے کو ختم کرو اس لیے کہ یہ تو ہم آنگی سے چلیں ایک ساتھ چلیں مل کے چلیں تاکہ صحت کا یہ مسئلہ حل کیا جا سکے بہت بہت شکریہ حجی نفطیف صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور جس طرح حجی نفطیف صاحب نے بتایا کہ المصطفہ ویلفیر ٹرسٹ کی بڑی خدمات ہیں پولیو ایریڈکیشن مہم میں اس کے علاوہ جو صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں تو اگر آپ لوگ اتیاد دینا چاہیں تو المصطفہ ویلفیر ٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہیں نہ جائیے کا دیکھتے رہے یہ آباد ہے رمضان